حسین ستارہ ابو حریرہ نبی کا پیارہ ابو حریرہ حسین ستارہ ابو حریرہ حسین ستارہ ابو حریرہ تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبری آئیس رب غالب ہے مولا کے لئے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا جس کی ذات میں کوئی شکوا نہیں جس کی دانش میں کوئی شکایت نبر قطع سے لاریب ہے درد و سلام مہبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاز و میراج و براغ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اس پر کے جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی سلام اس پر کے جس کی چاند تاروں نے گواہی دی درود اس پر کے جس کی زندگی رحمت رحمت ہے درود اس پر کے جس کا تذکرہ قین عبادت ہے اللہم صل على محمد و علیہ محمد کما صلیت على عبراہیم و علیہ قیالہ ابراہیم انکا حمید مجید برادرانِ اسلام اور پس پرداز سننے والی اسلام کی مغزس و موتبر قباتین یہ اللہ کا بپناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان ہونے کے عزاز سے نوازا اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریکہ لہو نے ہمیں خیر امت کہہ کر نوازا اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریکہ لہو نے یہ امت آئی آخری میں لیکن جنت میں پہلے جانے والا بنایا اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریکہ لہو نے آپس میں محبت کرنے والا بنایا اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریکہ لہو نے ہر باطل کا تعقب کر کے اس کا سر کچلنے والا بنایا احزان محترم جس طرح سے آپ تمام اس بات سے باقبی واقف ہیں کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ گریستہ جمعے سے لے کر جمعے رات تک جو جو حالات اور باقیات دنیا ملک شہر محلے میں ہوتے ہیں ان تمام کو ایک جگہ جمع کر کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحابہ کی سیرت مبارکہ میں اور پھر دشمنوں کی سادشوں کا آشکار کرتے ہوئے ایسے جمعے کے خدبے کا عنوان منتقب کریں جس سے امت محمدیہ کو طاقت مل سکے امت محمدیہ گھبراہت چھوڑ کر اپنانواری سانس لے سکے امت محمدیہ انتشار کو چھوڑ کر اتحاد کی طرف آسکے امت محمدیہ ان حالات کو دیکھ کر اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ادا کرے کہ اللہ وحدہ لا شریکہ لہو نے ہمارا شمار ان لوگوں میں نہیں کیا غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہم نے گریشتہ ایک ہفتے سے اسی ملک کی سرزمین کا رہنے والا ایک متاکن ناجائز اولاد ماں تو ایک ضرور ہے لیکن باپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں اس نے اپنی زبان کو گندی کیا اور پھر جب زبان گندی ہوئی اس کا تاخب جب ہوا اس کا جب مخالفتوں کا امبار لگنے لگا حالات بگڑتے ہوئے دیکھ کر ظالم نے چھپی کو سادھ لیا اور پھر زبان کو روک کر اس نے اپنے خلم کو جنبش دی اور اپنے ہاتھوں کو جنبش دے کر اس نے وہ گھناونا کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں کیا اسلام کے خلاف کیا مسلمانوں کے خلاف کیا ضروعت اس بات کی ہے عزیزان محترم کہ ہم ان واقعات ان حالات کو دیکھنے کے بعد ان باتوں کو سننے کے بعد ان نظاروں کو دیکھنے کے بعد ہماری ایمانی حرارت کی در گئی ہماری ایمانی حرارت کو کیا ہو گیا ہے کوئی اٹھتا نہیں ہے کوئی بولتا نہیں ہے بولنے والوں کے زبان بند کرنے کی بات کی جاتی ہے بولنے والوں کے خلاف انبار لگا دیا جاتا ہے ان کی شخصیتوں کا مجروع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ضروعت اس بات کی ہے عزیزان محترم میری ماں و بہنوں میرے بزرگوں میرے عزیز نوجوان ساتھیوں اب ہندوستان کی سرزمین پر ہم اب تک کے اپنی شناخت بچانے میں لگے ہوئے تھے اب شناخت کو ہم بچانے کے لیے ہم نے ادھر کارڈ کا استعمال کیا ہم نے اوٹر آئی ڈی کا استعمال کیا ہم نے پاسپورٹ کا استعمال کیا ہم نے راشن کارڈ کا استعمال کیا ہر جگہ ہماری ہندوستان کی شہریت کے لیے ہم نے جو انداز اختیار کیا وہ خانونی طریقے سے صحیح تھا لیکن میں آپ لوگوں کو یہ چیلنز دے رہا ہوں یہ ذمہ داری دے رہا ہوں کہ اٹھو اب ہمارے وجود کو بچانے کا مسئلہ آ گیا اب وجود تمہارا خطرے میں آ گیا شناخت تو مٹ گئی تمہاری ختم کر دی گئی ہندوستان کی سرزمین سے اب مسئلہ اگر آیا ہے تو وجود کا مسئلہ آیا ہے اگر وجود کے معاملے میں بھی تم اگر اٹھ کے کھڑے ہونا نہیں چاہتے تو پھر یاد رکھنا ہم بار بار اس واقعے کو رکھنا نہیں چاہتے لیکن آپ لوگوں کی عادتیں آپ لوگوں کا انداز آپ لوگوں کی سوچ اور آپ لوگوں کی جو بیزار کی اسلام سے ہیں نا امت محمدیہ کی بار بار اس بات کو رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے جیزان محترم کہیں ایسا نہ ہو کہ دو ہزار چوبیس کے آتے آتے ہندوستان دوسرا فلسطین بن جائے یا دو ہزار چوبیس کے آتے آتے ہندوستان کہیں دوسرا اسپین نہ بن جائے جہاں سے تمہاری شناخت اور تمہاری تاریخ کو میٹ دیا گیا ہے چاہتے ہو تم تبھی اسلام کے لیے اب تک تو مال دیا تھا تم نے اب جان دینے کی باری آ رہی ہے وقت آ چکا ہے اگر آج نہیں جاؤ گے زیدان محترم تو پھر یاد رکھنا حالات بڑے کربناک بنا دیے جا رہے ہیں حالات بڑے خطرناک بنا دیے جا رہے ہیں بنا دیے گئے ہیں تم کو پتہ ہی نہیں ہے سوشل میڈیا کے دیوانوں صرف بیٹھ کر کے اچھے اچھے کومنٹس کر دینا کہ اسلام کا شہوہ اور وطیرہ طریقہ نہیں ہے اچھے اچھی باتیں پوست کر دینا یہی اچھا کام نہیں ہے زیدان محترم وقت اب اس بات کا آ گیا ہے کہ تم اپنے طاقت کو منوانا چاہیے اب طاقت کے ذریعے سے مسائل کا حل ہوگا اب طاقت کے ذریعے سے ہماری مشکلات کا حل ہوگا اب طاقت کے ذریعے سے ہم کو اس ملک کے جو پرشاسن ہیں پولیس ڈپائٹمنٹ ہیں یا حکومتیں ہیں ان کو سمجھانے کے ضرورت پڑے گی کہ ہاں اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے اسلاف نے گردنوں کو نکال کر پھانسی کے پھندے پر لٹکنا گوارہ کیا لیکن ہندوستان کی غلامی ہمیں گوارہ نہیں تھی لیکن پلٹ کر اس ملک کو انہی ملک کے غداروں نے اب غلام بنانے کے طرف لاکر پھر سے مسلمانوں پر ظلم کا شنگنجہ کسنا شروع کر دیا ہے اور پھر حالات بس سے بتر بنائے جا رہے ہیں اب ہم برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارا ملک پھر کسی اور کے غلامی میں چلا جائے اور یہاں سے مسلمانوں کے وجود کو خطرے میں ڈالا جائے اٹھو عزیز نوجوان ساتھیوں علم حاصل کرو پانچ وقت کی نماز پڑھا کرو اللہ کا ذکر کسرت سے کیا کرو اللہ نے رزق کے دینے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے رزق کے دینے کا وعدہ کیا ہے اور تم اسی رزق کی جوہنا فکر میں دوڑے دوڑے پھرتے ہو اپنی زندگی کو لگا دیتے ہو اپنے وقت کو لگا دیتے ہو سنتے ہو کہ دلی کی سرزمین پر کسی بہن قسمت رزق کی گئی ہے اور تم رزقار تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہو یقین ختم ہو گیا مسلمانوں کا یقین ختم ہو گیا مسلمانوں کا کہ اللہ پیدا کیا ہے تو میرا رسٹ بھی لکھا ہے یہ ختم ہو گیا جب یہ ختم ہو گیا تو آج میری اور آپ کی درگت کبھی سابیہ کی شکل میں بنائی گئی کبھی پہلو خان کی شکل میں بنائی گئی کبھی آج کی تاریخ میں الطاف کی شکل میں میری شکل بنا دی گئی کہ مسلمانوں یاد رکھنا بتا دیا گیا تمہیں سمجھا دیا گیا تمہیں کہ دیکھو تم ہمارے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم چیدہ چیدہ ہو تم نازک اور کمزور ہو تم پچھلے طبقے میں داخل کر دیا گئے ہو تمہارے اندر انتشار ہے تمہارے اندر اتحاد نہیں ہے اب جو ہمارے ہاتھ کو لگے گا پھر اسے ہم دنیا میں پلٹ کر جانے نہیں دیں گے اسے موت کے کھاٹ اتار دیں گے یوپی کی سرزمین پر وہی ہوا آج ایک نوجوان الطاف خصور کچھ نہیں شک کی بنیاد پر پولیس نے اٹھایا اور پھر رات کو لے جا کر پولیس اسٹیشن میں اس کی جو درگت بنائی گئی جب غصول دیتے وقت میں اس کا جسم بتا رہا تھا کہ ظالموں نے اس کے جسم کے ساتھ میں کیا کیا ہے یہ ہوگا تمہارے ساتھ بھی ہوگا یہ اگر تم کھڑے نہیں ہوگے اگر اسلام کا سہارہ نہیں بنوگے اگر مسلمانوں میں غیرت پیدا نہیں کروگے تو پھر تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے جب تک کہ میں اور آپ اپنی یہ آواز کو بلند نہیں کریں گے جب تک کہ باطل اقائد کے خلاف ہماری آواز بلند نہیں ہوگی جب تک کہ باطل آئیوانوں میں ہماری تکبیر نہیں گوجے گی حالات بدلنے والے نہیں حالات خراب کر دیئے گئے اسے زمن میں اس جمعے کے خدوے کا عنوان بھی ہم نے منتخب کیا ہے کہ عزتدار کون اللہ اکبر جس وقت یہ عنوان میرے ذہن میں آیا اور ہم نے اپنے ساتھیوں کو چپ دیا تو میں اپنے آپ میں سوچنے لگا کہ میرے بھائی تیری عزت تو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں بتائی تھی تیری عزت کا مخام تو اللہ نے آسمان سے نازل کیا تھا میرے نبی نے ایک وقت میں کہا تھا کعبے کے سامنے کھڑے ہوکے کہا تھا عزت کی بات آ رہی ہے اور ہماری عزت آسداؤ پر لگی ہوئی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ کون ہے عزتدار آخر میرے آقا نے کعبے کے سامنے کھڑے ہوکر کہا اور فرمایا اے کعبہ اے کعبہ تیرا مخام اور تیرا مرتبہ بہت عالی ورفہ ہے ساری دنیا تجھے محور بنا کر تیرے سامنے سر کو چھکا دیتی ہے کوئی تفرقہ نہیں کرتا لیکن اے کعبہ یہ جان لینا ضروری ہے یہ بتا دیا میرے آقا نے تمام مسلمانوں کو سمجھا دیا میرے آقا نے اور دائے بتا دیا کہ ایک مسلمان کی عزت اور وخار اور مخام کیا ہوتا ہے کعبے سے مخاطب کرنا مقصد ایک مقصد تھا نبی کا اور سنانا تو مسلمانوں کو تھا کعبے سے میرے آقا کہتے ہیں کہ تیرا مخام تو کچھ اور ہے بلند ہے تو اللہ کا گھر ہے تو پہلا گھر بنایا گیا ہے لیکن کعبہ ایک مسلمان کی عزت کے سامنے تیری کوئی افخار اور عزت نہیں ہے اللہ اکبر ایک مسلمان ایک مسلمان کی عزت کعبے کی عزت کو اللہ کے نبی نے نیچے کر دیا اور ایمان والے اور مسلمانوں کی عزت کو برند کر دیا لیکن آج یہ مسلمانوں کی درگت تو دیکھو کبھی پاکٹ پلئر کے نام سے جانا جاتا ہے مسلمان کبھی گانزہ بیشنے والے کے نام سے جانا جاتا ہے مسلمان کبھی جوہنا خطہ خاتل کے نام سے جانا جاتا ہے مسلمان کبھی لینڈ گرابرنگ کے نام سے جانا جاتا ہے مسلمان کبھی چور کے نام سے جانا جاتا ہے مسلمان کبھی زیناک آخاری کے دونگ پر ملتا ہے مسلمان کبھی جوبہ کھیلتے ہوئے پکڑا جاتا ہے مسلمان اللہ کے نبی نے تو اپنی ہاری عزت کو بلند کر کے گئے تھے لیکن آج میں نے اور آپ نے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں سے حالات کو کیا سے کیا بنا دی کون ہے عزتدار غور کرنے کی بات ہے جیدان محترم آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں عزتدار کون ہے اللہ نے واضح طور پر کلی طور پر مسلمانوں کے حفاظت مکہ سے لے کر مدینہ تک کر دی اور ایک لاکھ چوبیس ہزار مربع گس پر جب ایک اسلامی حکمت کا وجود ہوا تب بھی اللہ تعالی نے مسلمانوں کی عزت و عبرو کو برقرار رکھا کیوں ہم نے کبھی پڑھا نہیں تاریخ ہم نے کبھی جانا نہیں تاریخ ہم تاریخ کے طرف آتے نہیں ہیں ہمارے اسلام کے کارنامے کیا ہیں اس دنیا کو کس طریقے سے گھٹنوں کے بل بٹھا دیا تھا ہمارے اسلام نے آج میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مانگ رہا ہوں کہ میاں میری بھی ذرا سن لینا استغفراللہ رب من کل عزیزان محترم حالات پر نظر رکھو اور بڑی گہری نظر رکھو دشمنوں کی سادشوں پر نظر رکھو کون تمہارے خلاف میں کیا پروپگنڈے کر رہا ہے اس پر توجہ دو کیسے میری ماں بہنوں بیٹیوں کو چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار کی تنخوا ایک پرائیویٹ کمپنی میں دے کر کے ان کے برخوں کا مزاق ان کے جسموں کا مزاق ان کو نچبا کر کس طریقے سے ویڈیو بنای جاری ہے؟ تمہارے ملک کی بات کر رہا ہوں کوئی دوسرے غیر ملک کی بات میں نہیں کر رہا ہوں تمہارے ملک میں یہ تمام کی تمام سادشیں ہو رہی ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر پر آنچ نہ آئے میرے گھر کبھی دروازہ کھٹ کھٹا کوئی نہ کھٹ کھٹ آئے میرے پاس غربت کا دروازہ نہ آئے میں بلڈنگ پر بلڈنگ بناتا جاؤں میں پلات پر پلات خریدتا جاؤں میں گاڑیوں پر گاڑیاں لیتا جاؤں میں اچھے اچھے دعوتیں کرتا جاؤ اچھے اچھے کھانے کھاتا جاؤں تم تو عزت یہاں تلاش کر رہے ہو تمہاری عزت مہاں نیلام ہو رہی ہے کون عزت دار عزت دار اگر ہوتے تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ابو جہل گٹنے ٹیکنے پر آمدہ ہو گیا ان عزت دار لوگوں کے سامنے مکہ کی سرزمین گنے چنے انگلیوں پر گنے جانے والے مسلمان چالیس یا پچاس کی تعداد سابق پریشان ہیں دشمن وہی سادشیں کر رہا ہے جو آج کا دشمن کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں کو اس سرزمین سے بے دخل کر دیا جائے پوری تیاری کے ساتھ ابو جہل ابو لہب نے بھی یہی کیا تھا پوری تیاری کے ساتھ مکہ سے نکالنے کی بات کی تھی مکہ سے نکائے لے جانے کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ ہمارے پاس طاقت ہے محمد کے پاس کیا ہے غریب لوگ بنکے کھانے والے کمزور ترین لوگ کس کے الفاظ وہی دشمن جو آج کا دلی کا دشمن بھی کہتا ہے جو ناکپور کا دشمن بھی کہتا ہے وہی الفاظ جو اس وقت میں ابو لہب اور ابو جہل نے کہے تھے یہی الفاظ دہرا کر کہا تھا کہ صحابہ اکرام بے عزت ہے ان کی کوئی عزت نہیں ہے یہ کمزور ہے یہ ناتوان ہے اب وقت آگیا ہے اب مکہ کی سرزمین سے ان کو نکال کر باہر کر دیا جائے اب ان کو بے عزت کر دیا جائے اب ان کو بے دخل کر دیا جائے اللہ ہوا اکبر اللہ بہدہ لا شریق اللہ نے ان نہتے مسلمانوں کی دعاوں کو عرش پر خبول کر لیا تم کبھی مان کر تو دیکھو تم رب کی حمد و سنہ کبری آئی بڑائی بیان کر کے تو دیکھو تم اللہ کیسے سننے والا ہے آسمان سے وہ بے قس بے آر و مددگار مسلمان انگلیوں پر گنے جانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی میرے آخا رب کے حکوم میں ہے کہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے ابھی انتظار ہے ادھر دشمن مکمل تیاری کے ساتھ ہے کہ اب کیا کیا جائے کیسے مارا جائے ماں سمیہ کو برچی مار کر شہید کر دیا گیا ابو درق پاری کو مار مار کر جہناز جسم سے لے کر پیر تک خون سے نہلا دیا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا زور سے مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر کئی گھنٹوں تک مکہ کی سرزمین پر بے ہوش رہے یہ حالات پیدا کر کے دشمن سمجھا رہا تھا تمہیں کہ دیکھو میرا سہارا پکڑ کے رکھلا یہ چند دن کی باتیں ہیں ہم تمہارا ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں لیکن تم ہمارے ہو جاؤ تم ہمارے ہو جاؤ اللہ دعویٰ کر رہا تھا اور وہ صحبہ اکرام کی چماعت تھی جو اللہ کے سامنے سرنگوہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھی کہ یا رسول اللہ کیا کیا جائے کیسے کیا جائے اب یہ حالات پیدا کر دئیے گئے کہ کل تک تو رہنے کا سہارا تھا ظالم سہارا بھی چھیننے پر آ گیا ہے کل تک تو کھانے کے لئے کسو کی روٹی پڑی ہوئی تھی آج تو بچے بھوک سے بلکنے لگ گئے ہیں پریشانی کا عالم ہے میرے آقا نے اپنے جاننے اور ماننے والوں کو دیکھا اور پھر پلٹ کر میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں نبوبت والے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور زبانِ نبوبت سے اللہ کی بارگاہ میں حالات کو رکھتے ہیں اور رکھ کر دعا مانگتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ بلا کروناک معاملہ ہو گیا ہے اللہ پریشان حال ہے تیری مدد کی ضرورت ہے میرے پاک پروردگار اے اللہ اس سرزمین سے تو یا عمر بن حشام کو چن لے یا عمر بن خطاب کو چن لے اللہ نے دو لڑاکو خطرناک لوگوں کے بارے میں دعا کی اور اللہ وحدہو لا شریکہ لہو نے عمر بن خطاب کے حق میں دعا کو خبول کر لیا اور نبی کو بشارت دے دی کہ بہت بڑی طاقت مکہ کی تمہاری گود میں آنے والی ہے اللہ اکبر نبی نے خواب دیکھا نبی کا خواب سچا ہوا اور دوسرے دن دیکھا گیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ساتھ ہے عزت اللہ دینے والا ہے ہو سکتا ہے کل کوئی آرسس کا گنڈا اسی سرزمین پر اسلام کو خبول کر لے اور ہماری عزت کو اللہ بلند کر دے اسی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ بھاچ پا کے گنڈوں میں سے کوئی ایک آدمی اسلام خبول کر لے اور پھر وہ اسلام کی آگوش میں آ کر اسلام کو چہنے والا بن جائے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ رات رات بھردو تم جاک کر یوٹیوب اور فیس بک کے جو دیوانے بنے ہوئے ہونا یہ جو رات رات بھر تم کھانوں کے دیوانے بن کر ہوتلوں کے پیچھے دروازے سے زائے کر کھانے کے عادی بنے ہونا یہ جو تم اپنی زندگیوں کو اپنے ہاتھوں سے جو نقصان پہنچا رہے ہونا وہ وقت کو رات کے وقت اپنے بارگاہ میں آ جاؤ رب کی بارگاہ میں آؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ حالات کروناک ہیں اللہ ہماری تاریخ کو مس کیا جا رہا ہے اللہ ہماری بہنوں کی زندگی آجیرن ہے اللہ ہمارے علماؤں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے اللہ ہمارے نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے اللہ مدرسوں کو بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے تم دعا تو کرو کبھی جمع تو ہو ایک جگہ اور پھر یاد رکھنا جب تم جمع ہوگے انشاءاللہ تعالیٰ اور رب کی بارگاہ میں تم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مانگو گے انشاءاللہ رضی عزیز کہ اللہ کے نبی نے بشارت دے دی جب کوئی ایمان والا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور مانگتا ہے وہ سب کچھ مانگتا ہے جو اس کے مخدر میں ہے اللہ کو حیاتی ہے کہ اس کے ہاتھ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی دعا خبول نہ کرے ہمارے ہاتھ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ دل کی سنی ہوئی نکلی ہوئی اوہ کو سنے گا زبان کے نکلے ہوئے الفاظ کو سنے گا سال مسلمانوں کی صدی کا سال بن جائے اس ملک کے اندر ہو سکتا ہے عزیزان محترم بشرتے کہ میں تمہاری جوانیوں کو للکا رہا ہو میں تمہاری جوانیوں سے سوال کر رہا ہو اب تمہاری جوانیوں کی ضرورت ہے اسلام کے لیے اب عزتوں کو بچانے کے لیے تمہاری جوانیوں کی ضرورت ہے تمہاری جوانی اگر اسلام کے لیے نہیں ہے تو ابھی یہ جہنم کے لیے ہے یاد رکھنا اس بات کو اگر جو جوانی اسلام کے لیے نہیں ہوتی وہ جوانی جہنم کے لئے ضرور ہو جاتی ہے اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کس سمجھانا چاہتے ہو یا اسلام کو بچانا چاہتے ہو اپنی بغاہ کو بچانا چاہتے ہو اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہو اپنی بہنوں کی عزتوں کو بچانا چاہتے ہو اپنے وجود کو بچانا چاہتے ہو اس ہندوستان کی تاریخ کو تم بدلنا چاہتے ہو تو پھر یاد رکھنا کہ آج سے یہ چھوڑ دو تم کہ اس بیکار کا وقت ہوتلوں میں چبوتروں پر پھرتے ہوئے گزاروگے پانچ وقت مسجدوں کو بھرنے میں گزاروگے تم انشاءاللہ گزاروگے تم فجر کی نماز میں مسجدوں کو تنگ کر دو جوانو جب تم فجر کی نماز میں مسجدوں کو بھرنے چلے جاؤ ایک سب ایک عادی سب سے کچھ ہونے والا نہیں ہے ہر نوجوان مسجد میں نظر آ جائے اور دیکھنا اللہ وحدہو لا شریکالہو آسمان سے کیسے اپنے فیصلوں کو صادر کرتا ہے انشاءاللہ ہوا ہے دنیا میں ہوا ہے کئی واقعات میں اس طرف جانا نہیں چاہتا میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ عزتدار کون آخر آؤ وقت گزر رہا ہے آؤ ذرا اس طرف بھی چلتے ہیں مدینے کی سرزمین اللہ اکبر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزبے سے واپس ہو رہے ہیں راستے میں غور سے سننا میرے جیسے نوجوان ساتھیوں تم ذمہ داری ہے تمہاری یاد رکھو اس بات کو نہیں سننیں گے یا پھر یہ کان سے سننے کے کان سے نکال دیں گے تو پھر جوتیوں اور لاتوں میں تمہاری زندگی کر دی جائے گی تمہارے ہاتھوں سے پاکھانا بھی اٹھایا جائے گا یاد رکھنا اس بات کو اس ممبر سے ہم نے کئی مرتبہ آپ کو للکا رہا ہے آپ کی جوانیوں کو للکا رہا ہے لیکن کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی آکے بازو برابر کھڑے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے سب مزے لے لے کر سن کر گھروں کو جانے کے آدھی بن گئے ہیں مدینہ کی سرزمین غزبہ واپس ہو رہے ہیں عبداللہ ابن عوبی منافقوں کا سردار لوگوں کو جمع کرتا ہے اور نبی اور صحابہ کے خلاف میں آواز کو بلند کرتا ہے اور کہتا ہے اب دیکھیں گے یہاں سے جانے کے بعد مدینہ کے ہم عزتدار لوگ حالی کے منافق اللہ کی نظر میں گرا ہوا انسانیت کی نظر میں گرا ہوا انسان اور کہتا ہے کہ مدینہ کی سرزمین پر جائیں گے اور یہ بے غرط لوگوں کو بے عزت لوگوں کو نبی کے طرح بتا کر کہتا ہے نوزباللہ کہ یہ بے عزت لوگوں کو ہم مدینہ کی سرزمین سے نکال کر باہر کریں گے عزتدار تو ہم ہے اس لیے ہمارا مخام مدینہ ہے ہم اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے کون عزتدار کون عزتدار اس واقعے سے لے کر کے جانا عزتدان محترم ان حالات پر نظر رکھنا ان واقعات پر میچ کر کے دیکھنا اور اس وقت جب عبداللہ ابن عبین یہ جملہ کہا میرے نبی کو بڑا برا لگا آپ کے دل کو ٹھیس پہنچی آپ ذرا آزوردہ ہوئے اللہ وحدہ لا شریک الہو نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا اور کہا کہ نبی غماندہ نہ ہو ہم ہیں تمہارے ساتھ کون عزت والا ہے کون زلیل ہے کون بے عزت ہے مدینہ جانے کے بعد پتا چلے گا مدینہ کی سرزمین پر آتے ہی ابو عبداللہ ابن عبین کو زلیل و خار کر دیا گیا اور میرے نبی جو ہمیشہ سے عزتدار اور میرے صحبہ کی جماعت عزتدار وہ عزتداروں کا مخام اللہ نے مدینہ کی سرزمین پر اور جو ہے بلند کر دیا آؤ اسی واقعہ کو ذرا مد نظر رکھتے ہوئے اسی منظر کو ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے آؤ ذرا ہندوستان کی سرزمین کا ایک عبداللہ ابن عبی منافقوں کا سردار بھی ہندوستان کی سرزمین پر رہ کر ہمارے آبا اعزداد کے خلاف ہمارے اسلام کے خلاف ہماری خران کے خلاف آباس کو بلند کرتا ہے جس کا نام وسیم رزوی ہے اور جو ناپکار ہے جو متاکنہ جائز اولاد ہے جس کے باپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اگر اس کا ڈین اے ٹیسٹ کرا دیا جائے تو باپ کو ڈھننا پڑے گا کہ اتنے کہاں سے آگئے وہ ناپکار کہتا ہے کہ ہم نے کہا کہ ہندوستان کی سرزمین پر جو قرآن ہے اس میں سے چھبیس آیتوں کو نکال دیا جائے اس کی دال وہاں پر نہیں گلی اور اب وہ ظالم اپنے ہاتھوں سے خلم کو اٹھا کر میرے اور آپ کیا خواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاغی کرتا ہے اور لکھتا ہے بری بری باتوں کو رکھتا ہے اور پھر کافروں کے پاس جا کر اس ظلیل انسان کے پاس جس کا کوئی مذہب کا ٹھکانہ نہیں ہے وہ انسان کے پاس جا کر دوستی کرتا ہے مندر میں جاتا ہے دردرشن کرتا ہے مورتی کو پوچھتا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے تو مندر میں جا تو گرجہ میں جا تو گردوارے میں جا تو آگ میں جا ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے تُسے لیکن ظالم انسان یاد رکھنا یہ شاہین ہے شاہین مسلمان کے نوجوانوں کو کمزور اور اگر بزدل سمجھنے کی اگر ہماخت کر رہے ہو تو بھر یاد رکھنا یہ شاہین ایسے ٹھونگے تمہارے سر پر مارے گا کہ تمہارا بھیجا نکل کر باہر آئے گا انشاءاللہ ظالم نے کتاب لکھی اور ظالم کے حوالے کر دیا اور کہا کہ میں نے محمد کے خلاف یہ کتاب لکھی ہے کئیسی تمہاری جوانیا ہے تمہارے پاس بھی تو یہ آیا ہوگی نوس تمہارے پاس بھی تو یہ بات آئی ہوگی تم نے پڑا ہوگا تم نے دیکھا ہوگا لیکن اپنی جوانیوں کو للکارنے کی حمد تمہارے اندر سے ختم ہو گئی ہے ہے تمہارے پاس طاقت الحمدللہ ہے تمہارے پاس جررت الحمدللہ ہے تمہارے پاس فہم الحمدللہ ہے تمہارے پاس اسلام سے محبت لیکن تم اٹھنا نہیں چاہتے اس لیے کہ جو دنیا کی لائٹنگ دنیا کی چکاچون دنیا کی جو تم رونکھیں دیکھ رہے ہونا اس میں تم سمجھتے ہو کہ کامیابی اسی میں ہے ہرکیس یہ ہونا نہیں چاہیے عزیزان محترم ہرکیس یہ نہیں ہونا چاہیے آؤ میرے آقا نے کیا فرمان جاری کیا تھا قعد بن اشرف جس کا بہت بڑا خلا مدینہ میں ٹیلے پر تھا قعد بن اشرف یہودیوں کا سردار تھا اسلام کے خلاف نبی کے خلاف مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ باتیں وہ کہہ رہا تھا میرے آقا برداشت کر رہے تھے برداشت کرتے کرتے ایک موقع وہ بھی آیا کہ اب اللہ نے عزت دے دی اور اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ رخم کر دیجئے جو آپ کے خلاف بولے گا اس کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی مسلمان تھے نا کلمہ پڑھنے والے قرآن کو جاننے والے بیوی بچے رکھنے والے گھران بنانے والے تجارت کرنے والے موقع آیا تو اللہ کے نبی کے لیے جان دینے والے اسلام کو سربلندی دلانے والے ایسے ہی مسلمان تھے انہیں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ساتھیوں اللہ کا فرمان جاری ہے قاب بن اشرف بڑا زہر اگل رہا ہے بہت مخالفت اسلام مسلمان اور نبی کے خلاف کر رہا ہے جب تک کہ اس کا سر دھر سے جدہ نہیں ہو جاتا تم چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے صحابہ یہ نہیں کہے کہ بچے کی اسکول کے فیس بننا تھا مدر سے کو لے جانا تھا آج ہی تو ججارت کھولی تھی کاروبار شروع کیا تھا اممہ کی طبیعت خراب تھی بی بی کو دماغہ نہ لے جانا تھا بھوک لگ رہی تھی ابھی نیند آ رہی تھی تھوڑا جا کے آ جاتا ہوں یہ صحابہ نے نہیں کہا کہا اللبائک یا رسول اللہ ہم تیار ہیں یا رسول اللہ آپ اجازت دے دی جیسے بات کی صحابہ اٹھے اور خیمے اس کے خلے پر ایسا حملہ کر دیا کہ وہ ظالم گستاغ رسول گستاغ ایمان گستاغ مسلمان کا سر دھر سے جدا کر کے نبی کو بشارت سنا دی اور کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کے اشارے پر ایک ظالم انسان کا سر دھر سے جدا کر دیا ہے اللہ اکبر آج ایک وسیم رسوی ہے کچھ کہتا ہے تم یہ کہتے ہو کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دو کیا شیئر کر دو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کیا ہوگا اس سے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے سے تمہیں ویورز زیادہ مل جائیں گے یا تمہاری واہ واہ ہو جائے گی استغفر اللہ ربی ہرکی جیسا نہیں ہو سکتا عزیزان محترم وقت آ گیا ہے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں ہمارے وجود کو مٹایا جانے کی سادی شرچی جا رہی ہے اب وجود خطرے میں ہے تمہارا اب تجارت نہیں دیکھے جائے گی اب پڑا ہی نہیں دیکھے جائے گی اب کمانا نہیں دیکھا جائے گا اب بلڈنگ بنانا نہیں دیکھا جائے گا اب کپڑے خریدنا نہیں دیکھا جائے گا اب کچھ نہیں دیکھا جائے گا اب وجود کو ہمارے بچانے کے لیے کتنی طاقت سے دشمن آتا ہے اس سے بڑی طاقت سے ہم اس کا خاتمہ کرنے کے لئے تیار ہونا ہے تب جا کر کہ تمہارا وجود اس سرزمین پر باقی رہے گا خطب منار کی اونچائی بھی رہے گی تاج محل کی خورصورتی بھی رہے گی اور جامعہ مجید دہلی کا بخار بھی باقی رہے گا حیدر آباد کا چار منار بھی باقی رہے گا آدھا تو مندر بن چکا ہے اگر تمہاری یہ غفلت رہی تو کچھ دور نہیں ہے کہ سارے کے سارے چار منار کو گھیر کر مندر کی شکل ضرور دے دی جائے گی اب تم گھر میں بیٹھ کے تھالیاں ٹھوکتے رہنا اس کے بعد واہ واہ کرتے رہنا کہ ہائی کیا ہو گیا ہائی کیا ہو گیا ہائی کیا ہو گیا صحابہ کی ربیش ایسی نہیں تھی صحابہ کا طریقہ کار ایسا نہیں تھا عزیز آنے مہتر میرے عزیز نوجوان ساتھیو وہ برائے کے خلاف شیصہ پلائے ہوئے دیوار کے مانین ٹھہر جاتے تھے آج تو اگر کسی سے کہہ دوں کہ ایک گھنٹہ ذرا یا ٹھہر کے بتا دو میاں تو تیس منٹ کے بعد پنجڑیوں میں درست شروع ہو جائے گا پینتیس منٹ کے بعد کمر میں درست شروع ہو جائے گا پھر چالیس منٹ کے بعد دیوار کو ٹھیکہ لے کے کھڑا رہ جائے گا یہ حالت تو تم بنا لیے اپنی ہیں یہ حالت تو تم بنا لیے اپنے ہیں کون عزتدار ہم عزتدار الحمدللہ اس ملک کے عزتدار نہیں ہیں اس کائنات کے عزتدار ہیں ہم اگر ہماری عزت میں ضرور کر ہوگی ہماری عزت اگر خطر میں ڈالی جائے گی تو پھر کسی بے عزت کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے یاد رکھنا نزید نوجوان ساتھیو تم پہنچاو اپنے گھروں تک باتوں کو محلوں تک ان باتوں کو کب تک یہ دنیا دنیا کہ کر اپنی زندگی کو تم لگاتے رہو گے کب تک دالر اور درہم کے غلام بن کر اپنے زندگی کو لگاتے رہو گے یا پوچھیں گا اللہ کل کتنے کما کے آیا تھا کتنی پڑھائی کیا تھا میں تو تیرے کو دیا تھا پچاس سال کی عمر ہولے پہنتیس سال تو پڑھنے میں لگا دیا تو پوری زندگی لگ جاری ہے پوری زندگی لگا رہے ہو کدھر حالات جارہے ہیں تمہارے میں بار بار کہہ رہا ہوں تم سے اب وجود خطرے میں ہے الطاف کا کیا خصور تھا تم نے کبھی اتجاج کرنے کی بات ہی نہیں کی تم نے انٹرنیشنل عدالتوں تک کس طریقے سے اس کیس کو اٹھا کر لے جایا جائے اس کی کیا ترتیب ہوتی ہے تم کو یہ بھی نہیں معلوم ہماری عدالتوں تک کے بعد وہ کیسے پہنچایا جائے تم کو یہ بھی نہیں معلوم سپریم کورٹ کے دروادوں کو کیسے ہلایا جائے ان حالات کو لے کر تم کو یہ بھی نہیں معلوم کس طریقے سے پولیس کی آنکھ میں آنکھ دال کر بات کی جاتی ہے تم کو یہ بھی نہیں معلوم تم کو بس یہی معلوم ہے کہ پچاس ہزار کا موبائل خریدہ ہوں بڑا سپیڈ چلتا ہے اس میں انسٹرنگرام بھی ہے فیس بک بھی ہے یوٹیوب بھی ہے واتس اپ بھی ہے میں ریلز پر اچھے اچھے مزاہیہ کارٹوز بنا کر ڈالوں گا اس لیے تو موبائل خریدہ ہے حالت یہ بدل دو اپنے آپ کو بدلو یاد رکھو جی زانے محترم ورنہ کل ہم رہیں یا نہ رہیں عمر کا آخری حصہ ہے ہمارا ساٹھ سال کی عمر میں یہ باتیں کر رہا ہوں میں آج تم تو بھی جوان ہو الحمدللہ یہ ساٹھ سال کا ایک بڑھا آدمی بات کر رہا ہے آپ سے تو تمہاری جوانیوں کو کیا ہو گیا آخر بہت اضائم ہے بھی الحمدللہ بہت طاقت ہے بھی مدن میں الحمدللہ اتنا جلدی اسے توڑا یا موڑا نہیں جا سکتا انشاءاللہ لیکن تمہاری جوانیاں بھی تو ہیں تمہارے اخلاق بھی تو ہیں تمہارے کردار بھی تو ہیں تمہاری ذمہ داریاں بھی تو ہیں کدھر تمہاری ذمہ داریاں ہیں کیا کر رہے ہو تم آج جمعے کوئی شکل بتاتے ہو تو آندہ جمعے کو نظر آتے ہو تم شرم نہیں آتی تم کو شرم نہیں آتی تم کو جن گھروں کے خریب مساجد ہے انہیں بھی بھرنا تمہیں نہیں آیا فجر میں جو ہے بے دم کتے کی طرح اڑ اڑ کر سونے کے عادی بن گئے ہو تم لوگ مسلمان اگر ہے انسان اگر ہے تو یاد رکھنا چار بجے رات کو جگانا شروع کرو اپنے آپ کو چار بجے رات کو جگانا شروع کرو فجر کی نماز محلوں میں پھر کر اٹھایا کرو اور تمام لوگوں کو اٹھا کر مسجد میں لاکر جمع کر دو تم انشاءاللہ پھر دیکھنا اللہ وحدہو لا شریک علہو کیسے کامیابیوں کے جھنڈے گان دیتا ہے انشاءاللہ اور کیسے اللہ وحدہو لا شریک علہو دشمن کو زمین دوست کر دیتا ہے انشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے نا اس منظر کو بھی ہم نے دیکھا ہے ایک آخری بات بتا کر شاید تمہارے اندر یہ واقعہ سننے کے بعد ایک جذبہ پیدا ہو جائے انشاءاللہ اسلام کی چاہت میں مسلمانوں کی محبت میں اپنے بیٹیوں اور بہوں اور ماںوں کی عزتوں کو بچانے کے لیے تمہارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے آپ کا بھائی بڑی ذمہ داری سے کہتا ہے اس ممبر سے یاد رکھوا پہنچانے والے بھائی ہمارے بڑے مہربان ہیں ہمارے ساتھ کہ کہاں کہاں تک ہماری اس آواز کو پہنچا دیتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کا اندازہ نہیں ہے اس کا عبداللہ عبیع کی اولادیں آج بھی موجود ہیں ہماری صفحوں کے اندر میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں یہ بات عبداللہ عبن عبیع کی اولادیں آج بھی ہماری صفحوں کے اندر موجود ہیں اور وہی لوگ ہیں جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تم تمہارا کام کرو میاں ہم تو ہمارا کام کریں گے رب پر اتنا بھروسہ ہے کہ جو عزائم ہمارے ہیں اس سے پہلے اللہ ہمیں موت نہیں دے گا یہ اقین ہے ہمارا انشاءاللہ تو غرص اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سننا تم کس نبی کی امت ہو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں میری ماں و بہنوں تم بھی سننا کہ اپنے مردوں کو تیار کرو تم طاقتی طور پر روحانی طور پر تیار کرو اپنے بیٹوں کے غلطیوں کو دیکھو تو ان کی غلطیوں کو جہنا نا اپنے پلوں میں چھپانے کی کوشش مت کرو ان کی تنبی کرو تم دھراو انہیں اپنے بچیوں کے باہر نکلنے پر نظر رکھو تم اپنے بچیوں کے فونوں پر نظر رکھو تم ماں ہو تم ماں بن جاؤ انشاءاللہ امہ سلیم جیسی ماں اگر اس امت کو مل جائے ماں ختیجہ جیسی ماں اس امت کو مل جائے بہن فاطمہ جیسی ماں اس امت کو مل جائے تو پھر ایک انس بن مالک بہدر شہزادہ پیدا ہو سکتا ہے اور ماں فاطمہ جیسی ماں اگر بن جاتی ہے تو حسنین جیسے جہنا بہدر شہزادے بن سکتے ہیں اور ماں ختیجہ جیسی اگر جو ہے ماں اگر کوئی بن جاتی ہے تو چار بیٹیوں کو مجاہدانہ صفات میں جس نے داخل کر دیا تھا وہ ماں کی ضرورت ہے ان باپوں کی ضرورت ہے ان بھائیوں کی ضرورت ہے کدھر ہیں ہماری زندگیاں دوستو کتنی باتیں رکھنا آپ کے سامنے سمجھ میں نہیں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی سرزمین ہے مدینہ کی سرزمین پر ایک بہت بڑا پہلوان جس کے رو برو ہونے کے لیے لوگوں کے اندر پنجڑیوں میں پسینہ آ جاتا تھا ایک طاقتور انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں اکیلے اس ظالم انسان نے نبی کی طرف دیکھا اور کہاں محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز پر پلٹھے اور دیکھتے کہاں کہ ایک لہیم شہیم ایک خطرناک آدمی کھلا ہوا ہے پہلوان رکانہ جس کا نام تھا خریب آیا اور کہتا ہے محمد لڑنا چاہتے ہو اگر تم مجھے ہرادو اللہ اکبر میرے نبی کی سیرت مبارکہ کتنی پیاری ہے دیکھو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہاں محمد مجھے ہرادو میں ایمان قبل کر لوں گا اس کو یقین تھا نہ اپنی طاقت پر لیکن ایمانی حرارت کیا دی ہے اسے کیا معلوم ظالم کو اسے کیا معلوم روحانی پاور کیا ہوتا ہے کہاں مجھے ہرادو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ دو دو ہاتھ کر لیتے ہیں وعدے پہ خائم رہنا مکر نہیں جانا اللہ اکبر میرے نبی کی پہلوانی کا اندازہ دیکھو آج تو پہلوانوں کا عالم یہ ہو گیا ہے ان کی بنیاد اتتے پلیڑیوں پہ یہ جسم اتا بڑا چوڑا بنیادی خراب تمہاری اوپر کی بیلڈنگ لے کے کیا کرتے ہو لے اور لوگاں یہ پھولے ہوئے پھوگے کو دیکھ کر ڈر رہے پھن مارو پوری ہوا کے ارے ایسا نہیں چلے گا میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا اندازہ دیکھو آپ اللہ کے نبی نے کہا کہ آجا دو دو ہاتھ کرتے ہیں پھر کون چیتا ہے دیکھا جائے گا مکرنہ نہیں اللہ کے نبی نے ہاتھ ملایا اور یوں پٹک کر زمین پر رکانہ کو گنا دیا اور اوپر بیٹھ گئے رکانہ کا نے کہا اعتراض کیا اور کہا ارے میں تو ابھی ٹھہرا بھی نہیں تھا بھائی صحیح تو مچانے کی نہ دیتے گا اللہ کے نبی نے کہا پھر آجاؤ دوسرے موقع پر آیا پھر اللہ کے نبی سزام اٹھا کے چھاڑ دیئے اور زمین پر گرا کر بیٹھ گئے رکانہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں بھائی میں ذرا سمل رہا تھا ابھی پھر ایک خور لڑ لیں گے اللہ کے نبی نے کہا پھر آجاؤ تیسری مرتبہ و پہلوان آیا اور اللہ کے نبی سے ملاخات کی جیسے ہی اللہ کے نبی سے ہاتھ ملانا تھا اللہ کے نبی نے ایسا دال کے دبوچ کر زمین پر ڈال کے اوپر بیٹھ گئے رکانہ کہا نہیں کہا اے محمد میں نے اس دنیا کے بہت بڑے ملکوں کے پہلوانوں کو ہرایا میں تمہیں نہیں ہرا سکتا میں نہیں ہرا سکتا تمہیں میں خائل ہو گیا تمہاری طاقت کا لاؤ ہاتھ ایمان خبل کرنے کے لیے تیار ہوں ہیدم بھاگ سکتے دو چار کلیمٹر کلیمٹر کنٹینیو بھاگ کے بتاؤ دیکھیں گے نہیں بھاگ سکتے تم تمہاری کمزور جسامت یہ بتاتی ہے تمہاری کمزور ذہنیت یہ ثابت کرتی ہے کہ تم اسلام کے مجاہد نہیں ہو تم اسلام کے چاہنے والے نہیں ہو اللہ کا رزق استعمال کرو اللہ کی صحت استعمال کرو اللہ کی ہوا استعمال کرو اللہ کے حر و نعمت استعمال کرو اور پھر اس کے ساتھ خلاف میں بغاوت بھی کر دو یہ توتیرہ اور طریقہ میں نے بنا لیا ہے غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی عزت کو بچاؤ اپنے بخار کو بچاؤ اور پھر اپنے شناخت کو بچاؤ اور آج پھر وقت آ گیا ہے کہ اس ملک کو ایک اور آزادی دلانے کا اور ایک آزادی ملنا ضروری ہے اس ملک کو اس لیے کہ یہ ظالموں کے شکنجوں سے نکال کر پھر وہ ہندوستان کی تصویر میں بنانا ہے جو نہروں کے دور میں گاندی کے دور میں بلکلام آزاد کے دور میں اور خان عبدالغفار خان کے دور میں جو ہندوستان تھا وہ شکل و صورت پھر سے ہی ہندوستان کی بنانا ہے ورنہ یہ ظالم اپنے سینوں میں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے اگلتے معصوم معصوم بچوں کو ہمارے خلاف میں کر دیا معصوم عورتوں کو ہمارے خلاف میں کر دیا ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میں کہتے کہتے زہر آلود ہندوستان بنا دیا یہاں کی فضا بھی زہر آلود بن چکی ہے لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کی سیرت مبارکہ کو لیتے ہوئے قرآن کی تاریخ کو لیتے ہوئے نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے اللہ کے گھروں کو بھرتے ہوئے زبان پر جہر اللہ کا ذکر تر رکھتے ہوئے ہم ان دشمنوں کا مخابلہ انشاءاللہ کریں گے اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ اسلام کی فتح ہوگی مسلمانوں کی فتح ہوگی اس ملک میں امن و بھائی چارگی پھر سے خائم ہوگی اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو اور سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق دے میرے پاک پروردگار یا اللہ جو ظالم اسلام کے خلاف قرآن کے خلاف نبی کے خلاف زبان ہو یا ہاتھ ہو یا خلم ہو اٹھا رہے ہیں اللہ یا اللہ ان کے زبانوں کو شل کردے میرے پاک پروردگار ان کے دماغں کو پاگل کردے میرے اللہ ان کے ہاتھوں کو منجومت کردے میرے پاک پروردگار ان کے خلموں کو توڑ دے میرے غفР رحیم یا اللہ یا اللہ جو دشمنی اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف اس ملک میں پنپ رہی ہے اس کا خاتمہ بالشر فرما دے میرے پاک پروردگار یا اللہ ہم میں و طاقت و حمد عطا فرما کہ ہم پانچ وقت مسجدوں کو بھرنے والے بن جائیں میرے پاک پروردگار یا اللہ خوران پڑھنے والے بن جائیں میرے پاک پروردگار آپس میں محبت کرنے والے بن جائیں میرے پاک پروردگار ہر باطل کا جو ہنا مخابلہ کرتے ہوئے اسے کائفور و کردار تک پہنچانے والے بن جائے میرے پاک پروردگار یا اللہ الطاف کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما میرے پاک پروردگار جوان بیٹا ان کی زندگیوں سے نکل گیا ہے ہم سمجھتے ہیں میرے پاک پروردگار کہ الطاف جوان بیٹا تھا اپنے گھر کا پالنے پسنے والا تھا اللہ اپنے ماں باپ کا نور نظر تھا اللہ آج وہ خبرک میں منو مٹھی کے نیچے دفن کر دیا گیا یا اللہ جو ظالموں نے اس کے خلاف میں کام کیا ہے یا اس کو نقصان پہنچایا ہے یا اللہ انہیں بھی کائفور و کردار تک پہنچا دے یا اللہ انہیں زلیل و خار کر دے میرے پاک پروردگار ہماری آنکھوں کو تھنڈا کرنے کے لیے ان کو زلیل کر دے میرے اللہ ہماری دلوں کی آنکھ کو تھنڈا کرنے کے لیے انہیں زلیل و خار کر دے میرے پاک پروردگار عزت ساری کی ساری اسلام میں ہے مسلمانوں میں ہے ایمان میں ہے میرے پاک پروردگار اس عزت کو پارا پارا کرنے والوں کو اللہ خبر کے مٹی کے نیچے یا آگ کے حوالے انہیں کر کے ہمارے دلوں کو سکن پہنچا میرے پاک پروردگار یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے اللہ ہماری دعاوں کو خبول فرما ہماری دعاوں کو خبول فرما ہماری دعاوں کو خبول فرما سبحانہ ربکا رب العزتی امائے صفون والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ